بس میرے عزیزوں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچا کرنا اللہ کی راہ کیا ہے؟ وہ حسین کی راہ میں خرچا کرے وہ اب اللہ کی راہ میں خرچا کرے حسین کی راہ اللہ کی راہ اس میں بھی نفق خدا سلامت رکھیں ان لوگوں کو جو حسین کی ازاداری میں اپنی محنت کی کمائی لٹا رہی ہیں اس کا عجل اللہ کے پر جب آپ خرچا کرتے جانتے ہیں اس کا سواب کس کے پاس یہ واقعہ میں آپ کی عرض کرنا چاہتا ہوں خلاصے کے ساتھ جبیل واقعہ صرف اس کا خلاصہ ایران میں ایک تاجیر تھے ایک صاحب تھے بڑے چان سے محرم کرتے تھے ایک ساروڑا پرگرام بنا گے جائیں کربلا زیارت کے لئے وہاں محرم کرے ایک آدمی کو بلایا اسے اپنا وسیع بنایا پیسہ اس کے حوالے کیا کہا دیکھو آپ کی محرم ہے میں نہیں روں گا اپنے گھر پر تمہاری ذمہ داری ہے یہ یہ تمہیں کام کرنا ہے اس تاریخ کو ملجز ہوگی یہ تبرو اس تاریخ کو یہ تبرو اس تاریخ کو یہ تبرو یہ حلیم بنے گا یہ کچڑا بنے گا یہ ہوگا اتنا پیسہ اسے دینا اتنا پیسہ سب وسیعت کر کے پیسہ اس کے حوالے کر کے چلے گئے کربلا آگئے مجھے نہیں پتا شب آشور کی کون سی شب تھی عالم مقاشفہ خواب میں یہ دیکھنے کہ حسین کا دربار سجا ہوا دربار امام حسین سجا ہوا امام حسین بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایک ریجشٹر لائیں امام حسین کے پاس بڑے عدب سے پیش کیا کا مولا اس ریجشٹر میں ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے آپ کی محبت میں کچھ خرچہ کیا ازداری میں کچھ خرچہ ان کا نام جو روتے ہیں ان کا نام کسی اور ریجشٹر میں جو رولاتے ہیں ان کا نام کسی اور ریجشٹر میں سب اللہ کا رکھ ریجشٹر امام نے کہا سب کا نام لکھ لیا کہا مولا سب کا نام لکھ لیا ایک نام امام نے بتایا کہا اس کا نام مولا اس نے کیا خرچہ کیا کہا اس کے نام کیا آگے لکھو ایک ماچس کی تیلی ایک ماچس کی تیلی ان کی آنکھ کھل گئے ان کی سمجھ نہیں آیا کہ خواب کیسا کچھ سمجھ گیا زیارت کر کے وطن واپس گیا اپنے وسی کو بلایا کہا بھائی کیسے تم نے مورم کیا جیسے آپ نے کہا دا بلکل ویسے کیا نام لیا نامتن کے ذہن میں تھا کہا یہ کون ہے یہ تو باورچی ہے تو کھانا پکانے کے لیے آتا اسے بلایا باورچی کو کیا بتا تم نے کیا خدمت کی کہا کچھ نہیں جیسا کھانا ہاتھ بناتے ہیں کہا کچھ تو کوئی خاص بات دیگا کچھ تو اب ان کے دل میں تھا نا مارچس کی تیل دی اس کے نام کیا گئے تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ایک تاریخ سات مورم آٹ مورم کسی تاریخ کا نام لیا بڑی ملجز ہوتی تھی لوگ کنا پہ گھر والے تھکے ہوئے تھے انہوں کچھن میں سارا سامان رکھ دیا تھا حلیم بنی تھی یا کچھرا بننا تھا کچھ ہی بننا تھا سارا سامان رکھ دیا تھا اور کہا دویا آ کے تم بنا دینا تو پہر میں نظر ہوگی لوگ آئیں گے کھائیں گے میں صبح صبح آگیا نماز صبح کے بعد کچھن میں پکانے کے لئے سب کچھ تھا مگر مارچس نہیں تھی میں نے سوچا پونڈی کھٹرا کر صاحب خانہ سے مارچس لے لوں میں نے سوچا یہ رات بھر ان لوگوں نے مجلس کی بہت تھکے ہوئے ہوں گیا ان کو نہیں جگہ ہیں میں گھر گیا اور گھر سے مارچس لایا اپنے گھر گیا اور اس مارچس سے میں نے آگ چلائی نے کہا مبارک کو اس ایک تیلی کو بھی مام حسین نے قبول کر دیا اس ایک تیلی کو بھی مام حسین نے قبول کر دیا انفقو بھی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو ہاں ازاتارو آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور ہمارا یہ دستور ہے یہ طریقہ ہے کچھ بھی کہیں آج ہم رخصتی پڑھتے ہیں کہ امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے میں نے شروع میں عرض کیا پھر میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو سال بھر خون کے آنسوں روتا آج پہلی محرم کو اس کی کیا قیفیت ہوگی میں نہیں بتا کر سکتا ہوں رخصتی شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے جس کا نام عمالی ہے عمالی صدوق کے نام سے مشہور ہے پیج نمبر ایک سو باون اس میں ملجسوں کے اعتبار سے ملجس نمبر ایک ملجس نمبر دو یہ ملجس نمبر تیس ہے تھرٹی اس کی روایت پورے واقعات چھوڑ رہا ہوں میں بیعت کا مطالبہ کیا امام نے بیعت کا انکار کیا شیخ صدوق تحریر فرماتے ہیں فَلَمَّا أَقْبَلَ لَيْرَا عِلَى مَحْزِدِ النَّبِي لَيُعَدِّ أَلْقَبْرَ جب رات ہو گئی تو حسین محزد میں آئے تاکہ نانا کی قبر سے ودا کر سکیں رخصت ہوئے آئے محزد میں رخصت ہونے کے لیے نانا سے رخصت ہونے کے لیے ایک نور دیکھا قبر سے ایک نور ساتے ہوا امام حسین نے اس نور کو دیکھا واپس اپنے گھر آ گئے اب اس روایے صرف یہاں تک اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب نور کیوں ظہور ہوا اس نور کا امام حسین کیا سمجھے کیوں واپس آ گئے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے بظاہر مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نانا نے نواسے کو پیغام دیا ہے بیٹا اس یہ نور رسالت بجھنے والا ہے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس نور کو تم روشن کرو امام حسین واپس آ گئے فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ السَّانِيَ جب دوسری رات ہے الْرَحْ لَيُعَدَّ الْقَبْرِ پھر آئے رخصت ہونے کے لیے فَقَامَ يُسَلِّ دو رکعات نماز پڑھیں سجدے میں امام حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے وَهُوَ سَاجِد سجدے میں آنکھ لگ جاتی ہے فَجَانْ نَبِي وَهُوَ فِي مَنَعْ مِن خواب میں نبی آتے ہیں فَأَغَزَ الْحُسَيْن وَزَمَّهُ الْا صَدْرِ حسین کو اپنے سینے سے لگایا آنکھوں کا بوسا لیا آنکھوں کا بوسا لینے ایک بات کہتے ہیں يَقُولُ بِعَبِي عَنْتَ میرے باپ تم پر قربان ہو یہ کہو نانا پیغمبر اپنے نواسز کہہ رہے ہیں حسین میرے باپ تم پر قربان ہو بیٹا مد دیکھ رہا ہوں تم خون میں لوٹ رہے ہو یہ امت تمہیں قتل کرے گی زبا کرے گی اس کے باوجود یہ میری شفاعت کی امید رکھے گی ان تک کوئی شفاعت نہیں پہنچے گی يَا بُنَيَّا اے میرے فردن حسین اِنَّكَ قَادِمُونَ عَلَىٰ أَبِيكَ وَأُمِّكَ وَأَخِيكَ میرے لال حسین تم آنے والے ہو اپنے بھائی کے پاس آنے والے ہو اپنے بابا کے پاس آنے والے ہو اپنی ماں کے پاس آنے والے ہو ہم مشتاق الالہ کا یہ بھی تمہارے مشتاق ہے بیٹا اب کچھ دنوں کی بات ہے انقریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو اس کے بعد پر غمہ نے جملہ فرمایا وَإِنَّا لَقَا فِي الْجَنَّتِ دَرْجَاتِ حسین جنت میں تمہارے لئے درجات ہیں لَا تَنَا لُحَا إِلَّا بِي شَحَادَةِ ان درجات تک اس وقت تک نہیں پہنچو گے جب تک شہادت جام شہادت نوش نہ کرو مجھے نہیں پتا وہ درجات کیا ہیں بعض علماء نے کہا ان درجات میں سے ایک درجہ حق شفاعت بھی ہے حسین شفاعت کریں گے اب روایت کے یہ جملہ سنیں فَأَتَا أَحْلَ بَيْتِهِ حسین اپنے گھر والوں کے پاس آئے فَأَقْبَرَ فَأَقْبَرَهُمْ بِرْرُعِيَا جو خواب دیکھا تھا وہ خواب اپنے گھر والوں کو بتایا اب گھر میں کہوں نے کسے بتایا فاطمہ صغرہ بھی ہے فاطمہ قبرہ بھی ہے زینب امم قلسوم بھی ہے سب کو یہ خواب بتایا کہ میں نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے میں جا رہا ہوں بچانے کے لئے اسلام بچانے کے لئے میں شہید ہونے کے لئے جا رہا ہوں بات فرم مدینے میں پھائل گئی کہ حسین جا رہے ہیں خواب بھی سب کو پتا چل گیا ایک مردہ ام سلمہ کو پتا چلا ام المومنین ہے جناب ختیجہ کے بعد دوسری سب سے اہم خاتون ام سلمہ حسین کے پاس آئیں آنے کے بعد کہتی ہیں بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم عراق جا رہے ہو بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم عراق جا رہے ہو ہاں نانے بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا فرزن یختلو ولدی الحسین بی ارزن عراق فی ارزن یقالو لہا کربلا بیٹا میں نے تمہارا نانا سے سنا کہ میرا فرزن حسین عراق میں سرزمین کربلا میں شہید ہوگا قتل کیا جائے گا بیٹا عراق نہ جانا نانے مجھے پتا ہے کہ میں کہاں شہید ہوں گا میرے ساتھ کون قتل ہوگا اس کا بھی مجھے علم ہے گوی اب بتانا چاہ رہے ہیں نانے صرف میں نہیں قتل ہوں گا میرے ساتھ میرا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہوگا میرا علی ازغر بھی شہید ہوگا حسین بھی شہید ہوگا حسین کے ساتھ ساتھ اب باز بھی شہید ہوں گے اس کے بعد فرماتی ہے اے نانی کیا آپ وہ جگہ دیکھنا چاہتی ہیں میرا مقتل کو دیکھنا چاہتی ہیں میرے قتلگاہ کو دیکھنا چاہتی ہیں ہاں بیٹا کیا ممکن ہے روایت کہتی ہے سمہ اشارہ الہ جہت القربلا حسین نے قربلا کی طرف اشارہ کیا زمین قربلا بلند ہوئی حسین بتا رہے ہیں ام سلمہ دیکھ رہی ہیں رو رہی ہیں روایت میں تفصیل تو نہیں آئی لیکن میرا تصور کہہ رہا شاید حسین نے کہا اے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ اگبر کے سینے پر برشی لگے گی اے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ اصغر کے گلے میں تین لگے گا یہ دو فراد کا کنارہ اجرم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم ہے قربلا کے آواز گریہ بلند ہو گئی عام مجلسوں میں جیسے بھی روتے ہیں آپ رویا کریں لیکن یہ محرم کی مجلس ہے ایسے رو جیسے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کیسے اللہمہ الہم سرخا اللہ تی کانت لنا اے میرے اللہ گریے کی اصاب بلندہ آواز پر بلندہ آواز پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائب سن کر چھٹے امام کی دعا لے اے نانی یہ جو فراد آپ دیکھ رہی ہے یہاں پر مرحباس کے بازو خلم ہوں گے اور یہ جو نشیب نظر آ رہا ہے یہاں پر تمہارا حسین بھوکا پیاسا حسین تین دن کا بھوکا پیاسا حسین شہید ہوگا عجباللہ امہ السلمہ سے رخصت ہوئے نانا سے پہلے رخصت ہو لیے امہ السلمہ سے بھی رخصت ہوئے اب اس کے بعد ماں سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں ماں کو خدا حافظ ہونے کے لیے آئے ہیں ایک کتاب ہے آت اللہ بستامی کی بکاؤل حسین کتاب کا نام ہے اچھی کتاب ہے کہاں کہاں حسین روئے ہیں جس جگہ حسین روئے ہیں اس کا ذکر کیا ہے کب کب میرا حسین روئے ہیں اس میں آپ لکھتے ہیں کہ امام حسین آئے ممہ کے قبر پر سلام کیا اسلام علیکی یا اممہ اے مادرِ گرہمی آپ پر سلام ہو اس کے بعد کیا جملہ کا اہلِ ازا ارباہ میں مادفت ہے اس جملے کو در کیجئے گا اسلام علیکی یا اممہ اے مادرِ گرہمی آپ پر سلام ہو اس کے بعد کہتے ہیں اممہ تمہارا حسین آیا ہے حسینوں کا تمہارا حسین حسینوں کے تمہارا حسین اس جملے میں جانے کیا اثر تھا قبر سیدہ سے آواز آئی علیک السلام مظلوم العم شہید العم غریب العم اے مام کے مظلوم بیٹے تجھ بھر میرا سلام اے مام کے غریب بیٹے تجھ بھر میرا سلام اے مام کے شہید بیٹے تجھ بھر میرا سلام حسین ہو کے تمہارا حسین یہی جملہ حسین نے اس وقت کہا تھا جب آخری رخصت تھی کہ مام علی نے جنازے کو تیار کر دیا زینب آؤ ماں کا دیدار کرو امہ قرصو آؤ ماں کا دیدار کرو حسن حسین آؤ حسین خونے میں کھڑے ہوئے آسو بہا رہے ہیں میرے لان کیا ماں کی زہرت نہیں کرو گے ہاں بابا کروں گا لیکن ماں نے تو کعادت منا رکھی ہے کعیسی عادت کہا بابا ماں نے عادت بنا رکھی ہے جب تا مجھے بولا دی نہیں میں ماں کی پاس نہیں جاتا یہ کہہ کر جنازے کے قریب آئے پیشانی کو قدموں سے لگایا یا امہ حسین کے تمہارا حسین امہ تمہارا حسین علی کہتے ہیں بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ نکلے امراللہ میرے سینے سے لگ جاؤ حسین میرے سینے سے لگ جاؤ بزاداروں اور کوئی ملجس ہوتی تو میں مسائب تمام کر دیتا پہلی تاریخ ہے محرم کی پروردگار آپ کی ازاداری کو قبول کرے زمانے کے امام کو آپ نے پرسا دیا مدینہ ویران ہو رہا ہے حسین مدینے سے نکل لیں راوی کہتا ہے میں مدینے پہنچا تو میں نے جب منظر دیکھا کچھ اوٹ نظر آئے جن پر اماریا لدی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ گھروں سے خاتون نکل لئی ہیں ہماری پر بیٹھ رہی ہیں حسین کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں راوی کہتا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون گھر سے نکلی روپ جلال کا عالم یہ بنی حاشم ہاتھوں میں تلوار لئے ہوئے ہیں ایک طرف عباس ہیں ایک طرف علی اکبر ہیں حسین نے جائز ہی دیکھا کرسی سے کھڑے ہو گئے دور کر آئے اس خاتون کا بازو پکڑا عباس زمین پہ بیٹھے زانوں رکھا وہ خاتون محمل میں سوار ہو گئی میں نے کہا یہ خاتون کون ہے کسی لگا علی کی بیٹی زینب ہوئے پتہ داروں ملدی ثماب گیارہ مور رن تھی زینب کو کبھی مدینہ یاد آرادا فراد کا روک کیا مقدر کا روک کیا اے بنی حاشمہ ہو زینب کو کبھی مدینہ یاد آرادا خوی سوار ہو گئی موسیقی 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 موسیقی